آپ دیکھ رہی ہیں تیمینہ صاحب و امینہ صاحبہ یہ جو آج اوائیسی کا اجلاس بھی ہوا ہے جو وزیراعظم صاحب نے تقریر کی ہے یو نو آوی جس گوئنگ تھرور در موشنز یا سچ مجھ کوئی اتنی اہمیت دے اس کانفرنس کو اور سمجھیں کہ اس سے کوئی فرق پڑے گا اسلام علیکم اوائیسی صاحبہ ہمیں اتنا سکیپٹیکل نہیں ہونا چاہیے ہمیں اوائیسی میں فیتھ رکھنے کی ضرورت ہے اوائیسی نے ماضی میں بھی کچھ کام کیے ہیں ٹھیک ہے پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ کشمیر اور فلسطین پہ اوائیسی نے زیادہ کام نہیں کیا لیکن یہ ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کہ اوائیسی سیکنڈ لارجسٹ گروپنگ ہے ممالک کی یو این کے بعد اور یہ اوائیسی ہے جو ہر سال اپنے cfm جوہد کانفرنس ان فارم منسٹر اس کے بعد آنیول میٹنگز جو اس کی ہوتی ہیں اس کے بعد جو کانٹا گروپز ہوتے ہیں اس میں کشمیر کا بہت ڈیٹیل میں ذکر کرتی رہی ہے ہاں اوائیسی بے شک اس کے پاس چپٹر سیون امپلیمنٹیشن کی کوئی فلوس نہیں ہے جس طرح سیکیورٹی کانسل لے کے چلتی ہے سیکیورٹی کانسل کی ریزولوشنز بھی جو کشمیر پہ ہیں وہ بھی چپٹر سیون کے نیچے نہیں ہیں تو ہمیں ان مواقع پہ جس پہ کشمیر کا ذکر آتا ہے اور ریزولوشنز اڈاپٹ ہوتی ہیں اور کمیونک ایس میں کنسیڈر ہوتا ہے چاہے کشمیر ہو پرائم انسٹر نے ذکر کیا کشمیر پلسطین اسلامفوبیا ایک سیکٹر ایک سیکٹر اور یہ سب جو چیزیں ہیں ان کا ذکر آتا ہے اور اس سے دنیا کی اٹینشن رو ہوتی ہے ان ایشوز پہ اور دنیا جو ہے وہ چھپ نہیں سکتی ان ایشوز سے سو میرا خیال یہ کہ ہمیں ٹھیک ہے وائی سی میں وہ نہیں جان جو شاہد جو ان سیکیورٹی کانسل میں ہیں تو جنرل اسیمبلی کی بھی ریزولوشنز کا یہی حال ہے اور باقی آپ ریجنل اوگنائزیشنز دیکھ لیں چاہے اے یو ہو یا جو اور ہوں ان میں بھی مسئلے ہیں لیکن یہ ایک 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 آگنائزیشن ہے جس میں افریقہ کے ممبر بھی ہیں اور ایشیا کے بھی ہیں اور عرب دنیا کے بھی ہیں اور آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ کشمیر کا فلسطین کا ذکر ایک روز بہت لوگوں نے کیا جو ریجنل عرب گروپ کو رپریزنٹ کر رہے تھے تونسیا کے فورم منسٹر انہوں نے بھی ذکر کیا ہم نے تو کیا ہی تھا تو I don't think we should call it just going through the motions because صحیح ہے کہ اس کی implementation کے لیے کمام OIC اور مسلمان مولا مالک کو بیٹھ کے agree کرنا چاہیے لیکن بات یہ ہے کہ resolutions adopt ہوتی ہیں اس میں جو چیزیں آتی ہیں وہ pressure ڈالتی ہیں ہندوستان پہ whether that pressure translates on anything strong or positive is something of course we need to reflect on اور let's not forget کہ یہ 57 ممالک کی اپنے اپنی foreign policies ہیں وہ ہر طریقے سے اپنی foreign policies کو چلاتے ہیں ان کے اپنے national economic interests بھی ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود اس کے باوجود OIC جو ہے وہ اس کو آپ set aside نہیں کر سکتے یوں تو آپ میں نے جیسے کہا کہ UN کے بارے میں بھی لوگ skeptical ہوتے ہیں بالکل ٹھیک جی ڈاکٹر ملیہ obviously Afghanistan کا ایک ایسا issue ہے جس پہ بات ہو رہی ہے پہلے بھی ہوئی ہے آج بھی وزیر آزم صاحب نے ذکر کیا دوسرے ممالک نے بھی ذکر کیا پھر سے ایک دفعہ یہ پیغام بھی گیا کہ طالبان کو اپنی policies میں کوئی لچک دکھانی پڑے گی اس کے اوپر کتنا effectively OIC کوئی پیغام نہ صرف عالمی دنیا کو دے سکتی ہے بلکہ افغانستان کو بھی دے سکتی ہے عارفہ پہلے تو میں چاہوں گی کہ اس جو میٹنگ ہے OIC کی فارن منسٹرز کی اس کو ایک کانٹیکس میں ڈالو یہ پانچوی دفعہ ہے کہ پاکستان فارن منسٹرز کی OIC کی میٹنگ پوسٹ کر رہا ہے میزبان ہے آپ کو معلوم ہے کہ جو سب سے اہم میٹنگز نے OIC کی وہ ذرفکار علی بھٹو نے سمیٹ ہوسٹ کی تھی 1974 میں اور میاں نواز شریف نے ایک 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 سمیٹ ہوسٹ کی تھی جو پاکستان کی گولڈن جبلی پہ تھی 1997 میں اس پہ جو چیز سامنے آتی وہ یہ ہے کہ پاکستان کا ایک قلیبی کردار رہا ہے اسلامی دنیا میں اور خاص طور پہ OIC میں اور OIC کا بھی یہی ہے کہ مختلف قسم کے تجاویز آتے رہے ہیں اس کو زیادہ منظم بنانے کے لیے ہے اس کی جو اورگنائزیشن ہے ابھی بھی جو ایجنڈا پہ ہے وہ ایک ایشیو یہ بھی ہے OIC کا جو اورگنائزیشن ریفارم تو اس حوالے سے بھی ایک ضرورت ضرور ہے کہ اس کو زیادہ تکڑا کیا جائے لیکن اس پاکستان کی بھی اس کو بھی تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ ہر ملک کے جو مفاد ہیں وہ مختلف ہیں تو صرف ایک اپیل کرنا جیسے کہ وزیراعظم نے کی فور یک جیتی فور یونٹی اور ایگزورٹیشن کرنا سے کام کافی نہیں ہوتا اس کے کہ ریل پولٹک کا تو مطلب یہی ہے دنیا میں کہ مختلف ممالک اپنے مفاد کے مطابق چلتے ہیں تو میں یہاں فارستان پہ بھی آتی ہوں لیکن سب سے پہلے تو میں یک جیتی کے تھوڑا سا کہہ دوں کہ جب اسرائیل پہ ہی نہیں ہے یک جیتی اور آپ نے دیکھا ہے کہ کچھ عرب ممالک نے اپنے تعلقات تفاقی تعلقات ان کے ساتھ بنا لیے ہیں بغیر OIC کا انتظار کہ اب تک تو یہی ایک ایمپیشن تھا کہ ایک کنیکٹیو فیصلہ ہوگا OIC کا جب ٹو سٹیٹ سلوشن جو ہے اس کی طرف اسرائیل مائل ہوگا اور اس کو ایکسپٹ کرے گا تو یہ تو نہیں ہوا اور اس کے ساتھ ایک دو ممالک جہاں عرب انہوں نے اپنے تعلقات بنا لیے ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ جو اس کی کنزوریاں ہیں OIC کی ان کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا اور ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے مگر ظاہر ہے یہ ایک اہم فورم ہے اور اس سے پاکستان کو مختلف وقتوں پہ حمایت ملی ہے اوکیپائٹ کشمیر مگوزہ کشمیر پہ تو مسلسل ملتی رہی ہے OIC کے ممالک سے حمایت لیکن یہ صرف حمایت ہی ہے یعنی کہ اس پر کوئی عملی شکل اس نے نہیں اختیار کی تو اس کو بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ کس طرح سے اپنے آپ کو زیادہ ایفیکٹیو منظم بنا سکتا ہے جہاں تک افغانستان کا تعلق ہے ارفا اس میں اس دفعہ پلان تو یہی ہے کہ افغانستان کے لیے ہمینیٹریل فنڈ جو ہے وہ لانچ ہوگا آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے بھی جو ایکسٹرانری سمیٹ ہوئی تھی افغانستان پہ پاکستان نہیں مذبانی کی تھی اس کی اس وقت اس کی اناؤنسمنٹ کی گئی تھی تو ایک تو یہ کہ پتہ نہیں تاخیر کیوں ہوئی اس کو تو اب تک لانچ ہو جانا چاہیئے تھا یہ تو تو دوسری دفعہ لانچ ہو رہا ہے میرا خیال ہے جی بلکل اس سے نظر یہ آ رہے کہ کسی حد تک کچھ فٹیگ ہے اسلامی ممالک اپنے بھی افغانستان کو ہمینیٹریل اسسسنس دینے کی تو اس حوالے سے تو میں سمجھتی ہوں کہ وزیراعظم نے ٹھیک کیا کہ انہوں نے اپیل کی کہ جی اس وقت افغانستان کی مدد کرنا بہت ضروری ہے بلکہ ماضی کے اندر آپ کو یاد ہوگا فورن منسٹر کی ایک سٹیٹمنٹ پی آئی تھی اگست کے واقعے کے کچھ عرصے کے بعد جب انہوں نے کچھ مایوسی کا ڈسپوائنٹمنٹ کا اظہار کیا تھا OIC کے حوالے سے بہت بحث ہوئی تھی do you think کہ آج یا یہ جو اجلاس اب دو دن کا ہو رہا ہے ہم کچھ ایسی چیز یا ایسی کوئی ریزولوشن بھی سامنے دیکھ سکتے جیسے کچھ امید ہوگی کہ OIC کشمیر کے حوالے سے بھی کوئی سٹینڈ لے گا ایک تو یہ کہ یہ جو جو ہے OIC کی کانفرنس او فورن منسٹرز یہ دو اہم ریپورٹیں ڈسکس کرے گی ایک سیکریٹی جنرل کے سپیشل ریپریزنٹیٹیو انہوں کشمیر کی جس نے وزٹ کیا پاکستان کو زندوستان کو اجازت نہیں کی انہوں نے ایک آزاد جمہو ان کشمیر میں وزٹ کیا اور وہاں پہ ریپیوڈیز اور وکٹمز اوپ انڈین اوکیپیشن جو ہے ان سے بات جیپیز کے علاوہ انہوں نے مختلف جو جو انٹرنیشنل جو لوگ ہیں جن کا انٹرسٹ 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 رائیٹس ایشوز میں ان کو کنسلٹ کر کے ایک ریپورٹ جو ایک اہم رپورٹ اور دوسری رپورٹ جو ایک ہے وہ IPHRC ہے میکنیزم جو OIC کا ہے انٹرنیشنل اسلامی پرمنینت human rights commission اس کی ایک فیکٹو انڈیگ مشن آیا تھا یہی پہ یہی آزاد جمہن کشمیر میں کیونکہ اندوستان اجازت نہیں دی تھی